بسم اللہ الرحمن الرحیم استقبال رمضان اس حوالے سے عامد شیر سے اللہ کی رحمتوں بیان کرتے ہیں اللہ اکبر فرمایا تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے مجھے بھیق مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے یہ ماہ مقدس بے حد نعمتیں لے کر ہمارے پاس آتا ہے اور مہمان جتن عظیم ہو استقبال بھی اتن عظیم ہوتا ہے اور پھر جتنی عزت و احترام آنے والے کی کی جائے برکت بھی اتنی عطا ہوتی ہے علم والے علم کی روشنیاں پھیلاتے ہیں مگر جہاں علم بھی ہو عمل بھی ہو اخلاص بھی ہو تو پھر وہ نئی دنیا دکھاتے ہیں حضرت شیخ سیدن عبدالقادر جلانی علیہ رحمہ نے ایک حدیث بیان کی کہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کو بات کرنے کی اجازت دیتا تو یقیناً وہ ماہ رمضان کے روزہ داروں کو جنت کی بشارت دیتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام اس ماہ کی تمنا کیا کرتے اور آقا علیہ السلام کے حوالے سے اس کی برکتوں کے حوالے سے حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک تمام بھلائیوں کا اور برکتوں کا جامعہ ہے اور سرچشمہ ہے جس سے نیکیوں کے چشمے پھورتے ہیں اور فرمایا جو بھلائی تمام سال میں کسی انسان کو عطا ہوتی ہے اور جس راستے سے بھی حاصل ہوتی ہے مثل دکان سے پروپٹ ملا اولاد سے خوشیاں ملیں کوئی اور حوالے سے برکتیں عطا ہوئیں پورے سال میں فرمایا جس طرح سے بھی کوئی بھی بھلائی انسان کو ملتی ہے وہ اس مبارک ماہ رمضان کے سمندر کا ایک کترہ ہے اس لئے سمندر سے خوب فائدہ اٹھانا چاہئے پیاسہ نہ رہنا چاہئے پھر فرماتے ہیں حضرت مجدد الفسانی کہ اس مبارک مہینہ میں جس کو اتمنان قلب حاصل ہو گیا وہ تمام سال مطمئن رہے گا اور جو اس ماہ میں پریشان رہا وہ سال بھر پریشان رہے گا پھر فرماتے ہیں اب اس سکون کی علاج دبا کیا ہے طریقہ کیا ہے فرمایا اللہ کی طرح متوجہ رہیں تاکہ سکون قلب حاصل ہو اور وہ اللہ کی یاد ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے کی اہمیت کیا جس سے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے روزوں کی اہمیت کے حوالے سے فرمایا مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمْزَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَتٍ وَلَا مَرَزٍ لَمْ يُقْدِ عَنْهُ سَوْمُ الدَّهْرِ کُلِّهِ وَإِنْ سَامَهُ مشکار شریف میں ہے کہ اگر کوئی شخص بلا عذر شرعی بغیر کسی بیماری کے بغیر کسی عذر کے رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ اس ایک روزے کی عوض ساری عمر بھی اگر روزہ رکھتا رہے تو اس کو وہ درجہ حاصل نہیں ہوگا یعنی نفلی روزے جتنی مرضی رکھ لیں اس فرض روزے کے برابر وہ ہرگز نہیں ہوگا پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِذَا دَخَلَ رَمْزَان فُتِحَتْ الْأَبْوَابُ السَّمَا فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَا وَفِي رِوَایَةٍ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّم وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاتِين وَفِي رِوَایَةٍ فُتْحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَ کہ جب یہ مہینہ تلو ہوتا ہے اللہ پاک کی جانب سے اسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے شیعاتین کو جکر دیا جاتا ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے یا باغی الخیر اقبل وَيَا بَاغیَا شَرْ اَقْصِدْ اے نیکی کے طلب کرنے والے آگے بڑھ اور اے بھرائی کرنے والے اب رکھ جا تو ہمیں ضرورت ہے کہ اس مہینہ کے اندر اپنے فرائض کو اور اپنی نیکی کے کاموں کو پورا ٹائم دیں یہ نہ ہو کہ سارا دن سارا مہینہ خریداری میں گزر جائے یا افطاری کے لوازمات میں ہم نمازوں کو چھوڑ دیں یا نمازوں میں اور تلاوت قرآن میں کمی کر دیں آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص اس مہینہ میں کوئی بھی نفلی کام کرتا ہے اللہ کی ہاں وہ فرض کے برابر لکھا جاتا ہے اور جو ایک فرض اس مہینہ میں ادا کرتا ہے کان کمن ادہ سبعین فریضتا تو وہ اس کے لئے ستر فرضوں کا درجہ لے کر اترتا ہے اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو اس ماہ سیام و قیام کی برکتوں سے مہلمال فرمائے و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العالمین